پولیس کی گاڑی کھڑی ہے تو ویسے آسٹریا کی سیکیورٹی جو بڑی سخت ہوتی ہے تو ابھی پتہ نہیں مجھے بھی چیک کرتی ہے کہ نہیں چاند قدمباد جناب آسٹریا میں انٹر کر جوں گا یہ دیکھیں یہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں ایک حساب سے پر ادھر ہے بندہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھ لیں آسٹریا شروع ہو گیا ابھی میں دوستو آسٹریا میں آگئے ہوں یہ دیکھیں سامنے جنڈا آسٹریا اسلام علیکم جی دوستو میں اس وقت کھڑا ہوں جی اٹلی اور آسٹریا کے بارڈر کے بالکل اوپر ادھر سے ڈیڑھ سو میٹر بعد آسٹریا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا بورڈ لگا ہوئے ڈیڑھ سو میٹر بعد آسٹریا ہے اور یہ راستہ جاتا ہے آگے وہ ییلو سی جو آپ کو روڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے ییلو سا وہ چیک پوسٹ ہے پر ادھر چیکنگ شیکنگ کچھ نہیں ہوتی پہلے کبھی ہوتی ہوگی قرآنہ سا بنا ہوئے وہ اور یہ ادھر اٹلی کا بورڈ لگا ہوئے کہ سپیڈ بتائی ہوئی یا روڈ کی کہ اس ملک میں آپ کس سپیڈ سے جو ہیں وہ گاڑیاں چلائیں گے تو روڈ دیکھیں کتنا زبردست ہے اور یہ ابھی میں اٹلی میں ہوں ڈیڑھ سو میٹر بعد ادھر سے نا کہہ لیں کہ دو سو ڈائسو قدم بعد میں آسٹریا میں پرویش کر جاؤں گا زبردست لگتا ہے یار کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی کوئی ایسا سینڈ نہیں ہے دیکھیں یہ اٹلی کے جنڈے ہیں مجھے لگتا ہے اس طرح آگے آسٹریا کے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو ادھر بار بنی ہوئی ہے زبردست سسٹم ہے اور یہ دیکھیں بس سٹینڈ بھی ہے میں سلوینی آکے بارڈر پر گیا تھا ادھر بھی اسی طرح سسٹم تھا بلکل جو ہے نا اسی طرح بارڈر کے اوپر بس سٹینڈ تھا یہ دونوں ملکوں میں جاتی ہے لوکل بسیں کیوں میں بات کر رہا ہوں جو لوکل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتی ہیں اس کے سٹینڈ دیکھیں تو بڑا زبردست سسٹم ہے لوگ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کام کرنے بھی جاتے ہیں یہ والے جو نیشنل ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں رہائش اٹلی میراکہ کے کام آسٹریا میں کر سکتے ہیں بڑا زبردست ان کا سسٹم ہوتا ہے تو کافی تھنڈ ہے ہلکی ہلکی اب بارش ہو گئی ہے تو برف دیکھیں کتنی ہے یہ جی ایک بار ہے کافی بار پیزا چیزا بھی مل جاتا ہے چھوٹا سا سمجھ لیں کے ریشپرائنٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہم نے اٹلی میں گاڑی کھڑی کی ہے تو ابھی آگے جاؤں گا میرا دوست جیسے ہی میں کراس کروں گا پیدل آسوئے پھر میرا دوست گاڑی لے آئے گا تو ابھی یہ پر آپ کو جیسے میں نے پہلے دکھایا کہ فری ہے وہ چیک پوسٹ کوئی چیک نہیں کرتا دیکھیں گاڑی یہ جا رہی ہے بلکل بارڈر کے بھی آپ اوپر سے گزری ہیں یہ جی اٹلی ہے اور یہ اٹلی کا جنڈے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک مجھے گر نظر آ رہا ہے میرے خیال میں یہ گاری ہے تو بلکل بارڈر کے اوپر ہے نیچے انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا ہویا اوپر رہائش ہے بلکل بارڈر کے اوپر یا کیا زبردست سین ہے ادھر کا اور یہ جو آپ کو پیلی سی روڈ کے اوپر ٹول سا نظر آ رہا ہے نا ٹال بولتے ہیں ٹول بولتے ہیں جو بھی اس کو بولتے ہیں ٹول پلازا ٹال پلازا یہ ہی ہے بارڈر نا دیکھیں کتنا تیارا زبردست ویو ہے ادھر سے دیکھیں یہ پہاڑ کی اوپر ہے چوٹی کے سمجھ لیں کہ کافی انچائی پہ ہے یہ راستہ نا موٹروی بھی ساتھ ہی گزرتی ہے وہ تھوڑا نیچے ہے یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ سی نظر آ رہی ہے بلڈنگ یہ ولی اٹلی کی حد میں ہے اور دوسری جو ہے وہ آسٹریہ کیا تو کتنا زبردست جناب ان کا سسٹم ہے ابھی دیکھیں میں چند قدموں بعد جناب آسٹریہ میں انٹر کر جوں گا یہ دیکھیں یہ چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں حساب سے پر ادھر ہے بندہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھ لیں چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں کوئی سسٹم نہیں ہے یہ دیکھیں اور ادھر سے یہ ترویزیو جو اس کا گھون ہے اٹلی کا یہ ختم ہو گیا ہے آگے جی آسٹریہ شروع ہو گیا ہے ابھی میں دوستو آسٹریہ میں آگے ہوں یہ دیکھیں سامنے جنڈا آسٹریہ کا اور اٹلی کا اور یورپی یونین کا لگا ہوا ہے ساتھ سلوینیا کا بھی ہے ادھر سے دس کلومیٹر بھی دوری سے لگنی ہے تو برف کے دیکھیں جاروں میں اوپر سے اس پیس گئی اوپر سے دیکھیں اچھا جی دوستو اس طرف تو اٹلی ہے ابھی میں آسٹریہ میں آگے ہوں انٹر کر کے ہوں تو یہ دیکھیں ایک ہیلیپپٹر گوم رہا آسٹریہ کی حدود میں ویسے ہی پتہ نہیں یہ چکھر لگا آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں آسٹریہ میں ہوں ادھر لینگوی چینج ہو گئی ہے ادھر جرمن زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہے تو ویسے آسٹریہ کی سیکیورٹی جو ابھی بڑی سخت ہوتی ہے تو ابھی پتہ نہیں مجھے بھی چیک کرتی ہیں کہ نہیں میں اسے میں سارا کچھ ساتھ لے کے آیا ہوں یہ دیکھیں ادھر پبلک آسٹریہ لکھا ہوا ہے یہ آسٹریہ کا ڈوچ میں نام ہے اس کا نا تو یہ پولیس کی گاڑی ہے یہ والی میرے خیال میں یہ پولیس سٹیشن ہو سکتا ہے ہو نا تو کتنا زبردست جناب ان کا سسٹم ہے نا بندہ پیدل گاڑیوں میں سائیکل پہ بندہ جو ہے وہ انٹر کر سکتا ہے یہ سامنے آسٹریہ کی مارکیٹیں شروع ہو گئی ہیں ادھر میں دیکھ رہا تھا ایم ایک سے نا یہ فرنیچر پرانے فرنیچر کی دکانیں ہیں تو ادھر سے لوگ لے کے جاتے ہوں گے فرنیچر بغیرہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں باہر کرسییں کرسییں میں رکھیں ہوں گے یہ سارے ساری گاڑییں جو ہیں وہ اٹلی کی طرف جا رہی ہیں اور جو ادھر سے آ رہی ہیں وہ آسٹریہ میں آ گئی ہیں ٹھیک ہے کبھی میرا دوست بھی گاڑی لے کے ادھر ہی آ جائے گا کیونکہ ہم نے آگے آسٹریہ کی طرف جانے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے اس طرح بارڈر دیکھنے کا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں نے بڑے بارڈر اسی طرح پار کی ہیں ویڈاوٹ ڈاکومنٹ نا تو بڑے ڈرڈر کے کیے تھے اب تو الحمدللہ سارا کچھ ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو نیچے کی طرف ادھر سامنے ٹرین کی پٹری گزر رہی ہے اس کے ساتھ موٹروے ہے ادھر بھی اسی طرح جو ہے ریسٹوانٹ بنی ہوئے ہیں چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے پر آپ کو جیسے میں نے پہلے دکھایا کہ فری ہے وہ چیک پوسٹ کوئی چیک نہیں کرتا دیکھیں گاڑی یہ جاری ہے بلکل بارڈر کے بھی اوپر سے گزری ہیں کوئی چیک نہیں کسی کو کار رہا روک کے ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات تو اگر ان کو کسی گاڑی پہ شک ہو تو بارڈر والے ضرور چیک کرتے ہیں ان کی پوری طرح سے تلاشی لیتے ہیں پر ایسے نہیں ہے کہ ہر گاڑی کو روکا جائے ٹھیک ہے یہ سامنے آسٹریہ کا ٹیلی فون بوت ہے اور یہ آسٹریہ کا بورڈ لگنے شروع آگے ہیں آگے نا تو یہ دیکھ لیں کتنا زبردست آگے سسٹم ہے جو آسٹریہ وہ اٹلی سے ڈویلپ کنٹری ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس کر کے بتائیں